اسلام علیکم کشمیر کے شاہینوں کشمیر کی ماں بہنوں بیٹیوں اور پاکستان سے آئے ہوئے کرکٹ شائقین ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آج میں یہاں مظفر آباد میں ساڑھے پانچ بجے پہنچ گیا تھا لیکن سٹیڈیم میں پہنچتے پہنچتے ساڑھے ساتھ ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر گلی میں ہر جگہ پہ کرکٹ کے شائقین کا مجمع لگا ہوا تھا اور ٹریفک اتنی مشکل سے چل رہی تھی جس کی کوئی یاد نہیں سب سے پہلے میں پاکستان کے پرائیم نیسٹر عمران خان نیازی، آزاد کشمیر کے پرائیم نیسٹر عبدالقیوم خان نیازی صدر پاکستان، صدر آزاد کشمیر، شہریار افریدی، پاکستان کرکٹ بورٹ، پاکستان آرمی اور پولیس جن کی وجہ سے یہ ایونٹ ایک اچھے طریقے سے خوش سلوپی سے اختتام پذیر ہوا جس طرف بھی نظر جاتی ہے عوام کا مجمع، عوام کا شوق، عوام کا ولولہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم آزاد ہیں، آزادی کے ساتھ اپنے ایونٹ مناتے ہیں پندرہ آگاست کو انڈیا میں یوم سیاہ منایا گیا جس کی ہم مودی سرکار اور اس کے ہواریوں کو مضمت پیش کرتے ہیں کہ جو وہ ظلم اور بربریت آزاد کشمیر کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے بسائی ہوئی ہے، ایک سال سے زیادہ ان کی فورسز وہاں پہ ہیں وہ بھی اس طرح کا ایونٹ اپنے سری نگر میں کر کے دکھائیں تو ہم مانیں گے سری نگر میں وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جو اندھیرہ ہے اور یہاں پہ جو روشنی ہے اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم آزاد ہیں کشمیری آزاد ہیں خوش اخلاق ہیں مہمان نواز ہیں مظفر آباد کے لوگوں کو ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کی مہمان نوازی کو اور ایک چھوٹا سا میں اعلان کرنا چاہتا ہوں پولیس کے لیے کہ انہوں نے اتنی محنت کی ان کے ان کے لیے ایک ون ملین کیش ایوارڈ اور میرپور کے عوام کے لیے وہاں پہ جو سیفٹی سیکیورٹی پروگرام ہے اس کے تحت پولیس کو ہم سارے کومنٹ پروائیڈ کریں گے اور کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ٹیلنٹ ہٹ پروگرام ایس آر جی سیفورمان گروپ آرگنائز کرے گا اور نوجوانوں کو آگے لے کر آئے گا تاکہ آنے والے سیکنڈ ایڈیشن میں ہم اچھے اچھے طریقے سے اس کو پیش کر سکیں یہاں کی گراؤنڈ کی انتظامیہ کو بھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں بار بار مجھے تقریر کرنے سے روکا جا رہا ہے اس لیے میں ایک نعرہ لگا ہوں اور اس کے بعد اپنی تقریر ختم کرتا ہوں ایس آر جی زندہ باد ایس آر جی کے پیل زندہ باد پاکستان زندہ باد کشمیر زندہ باد